وولی ووڈ میں متنازہ بیانات اور جگڑالو طبیعت کی مالک اداکارہ سیاستدان کنگنہ روناوت نے اب رنبیر کپور کی گزشتہ برس کی بلوگ باسٹر فلم کو تشدد پر مبنی قرار دے کر تنقید کا نشانہ بنایا حال ہی میں اپنی آئندہ آنے والی فلم ایمبرجنسی جس میں مرکزی رول کے علاوہ ہدایتکارہ اور پروڈیوسر بھی وہ خود ہیں کہ پروموشنل انٹرویو کے موقع پر انہوں نے ہدایتکار سندیب ریڈی بانگا کی گزشتہ برس ریلیس ہونے والے بلوگ باسٹر فیملی کرائم ڈراما فلم اینیمل پر تنقید کی اپنے مخصوص انداز میں ہیمانچل پردیش سے تعلق رکھنے والی اٹھتیس سالہ کنگنا نے کہا کہ اب بھی جس طرح کی فلمیں آپ دیکھ لیچیے باکس آفیس پر کیا تفان مچاتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ان فلموں کو دیکھ کر لگتا ہے کہاں سے نکل رہے ہیں یہ لوگ تالیاں اور سیٹی ہمارنے کلہاری لے کر لڑکے نکلے اور قتل و غارت گیری مچا رہے ہیں ان کو نہ تو کوئی لاؤ این آرڈر پوچھ رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ فلم میں مشین گن لے کر اسکول جاتے ہیں جیسے نہ تو پولیس موجود ہے اور نہ ہی اس کی کوئی نتائج ہوں گے بتائیے یوں لگتا ہے لاؤ این آرڈر مر گیا ہے انہوں نے کہا کہ تشدد کا یہ عالم ہے کہ لاشوں کے ڈھیر لگا دے اور یہ سب کچھ کیوں صرف تفریق کے لیے کنگنا کا کہنا تھا کہ یہ تو عوامی فلا کا کام ہے اور نہ ہی سردوں کا تحافظ یہ سب کچھ صرف تفریق کے لیے کیا جا رہا ہے